ہیلو ایبری وان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک لبابدار کی مزیدار سی ریسیپی تو چلیے فرینڈز یہ مزیدار سی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک لبابدار بنانے کے لیے ہم نے پین میں تین سے چار ٹیبلی سپون کے رونڈ آئل کو گرم کر لیا ایس میں کھڑے مسالے اٹھ کریں گے ایک تیس پتہ تین ہری لائچی ایک ڈالچینی کا ٹکڑا ہاف ٹی سپون کے اراؤن سفیز زیرہ اٹھ کر لیا ہے اس کو کڑکنے دیں گے آئل میں اس کے بعد ایک میڈیم سے اس کے پیاس کو ہم نے چاپ کر لیا تھا باریک کر کے اس کو ڈال دیں گے اچھے سے ہم نے اس کو سوتے کر لینا ہے فرینڈز اس کو ہم نے بہت زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا ہے ہلکا سا براؤنی شک کلر آنے لگ جائے ڈالچین کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کو ہن نے کچھ پاوڑا مسالے آئٹ کریں گے جو کے بیسک سے مسالے حاف کے کچن میں ہیزیلی آویلیبل ہونے والے مسالے حاف ٹی سپون کے اراؤن ریڈ چلی پاوڑر لیاales لے لیا ہے ہے آف ٹی سپون کے اراؤن زیرہ پاوڑر تین سپون کے اراؤن دنیا پاوڑر طی سپون کے اراؤن گ ہم نے غرب مسالہ پاوڑر اور ون تر ٹی سپون کے آراؤنڈ اس میں ہم نے ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے ساتھ میں دیکھیں ہاف ٹی سپون کے آراؤنڈ ریڈ چلی لے لیا ہے کشمیری ریڈ چلی بلکل کلر کے لئے ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے ساتھ میں ون ٹی بلی سپون کے آراؤنڈ کستوری میتی ایٹ کریں گے تھوڑا سا میں نے پانی ایٹ کر دیا تاکہ مسالے جلے نا اب ہم اس کو بتونے گے اچھے سے جب تک مسالے اچھے سے بتوننا جائے اس کا کچھاپن کتنا ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے ٹی میڈیم سے اس کے ٹی مانتر لے لیا ہے اور اس میں ہم نے چھے سے صاف جو کاجو کو بھیگو دیا تا پیسٹ بنا کے تیار کریں گے یہاں پہ دیکھیں ٹی مد 병 food کے بالکلوں کی یدنے کیا ہے چلی ہم نے ت Hilfe ک bili ہو پیسٹ پیشٹ بنا کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے جبر چ apart اگر وہاں دیں گے ھام دیں گے اور اس میں ہم نے تماتز اور کاجゥ کا پیسٹ بنا لیا تھا چین کو ایڈ کر لینا ہے توڑا سہا ہم نے پانی ایڈ کر دیا جار میں کر کے اس کے ساتھ ہم نے اس سے میٹ کریں گے گے وان تھٹی اسپون کے نامک ڈال کر کے ہم نے اچھے اس کو ملا تھا یہ س coses کو ملا چانہوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھے سے کھاڑ کریں گے متस مکس کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن کتم ہو جائے اور آئل جو ہے نا ہلکہ ہلکہ سا اوز اوٹ ہونے لگ جائے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے ہلکہ ہلکہ سا اوز اوٹ ہونے لگ گیا تھا اس میں میں نے ایک چھوٹا سا شملا میرش ہوتا ہے نا اس کو میں نے چاپ کر کے اس میں ایٹ کر لے اس کا فلیور اس میں بہت اچھا تھا آپ چاہے تو ایٹ کریں ورنہ آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں ایک بار ہم نے میکس کر دینا ہے تھوڑا سا میں نے یہاں پہ پانی اٹ کر لیا ہے یعنی کہ ہاف کپ کیا اور میں نے پانی اس میں ڈال دی رہی ہوں ڈال کر کے اچھا سے ہم نے اس کو ملا دینا ہے ملا دینے کے بعد ہم نے اس کو ڈکن ڈک کے کوک ہونے کے لئے میں آپ اس کو چھوٹ دے رہی ہوں تاکہ یہ مسالی اچھے سے کوک ہو جائے ایک سا ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں ڈکن کو ہم نے ڈک دیا ہے اور اس کو بوائل ہونے کے لئے چھوٹ دیا ہے میں نے تین سے چھار منٹ بعد میں اس کا میں نے اسے جائیں گے ہم نے اس طریقے سے کٹوریوں میں نکال لیا تھا فرینڈ تاکہ اپک چیک کر کے ہی آپ یہاں پہ ایک کو ڈک کرے کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے ایک جو ہے کھراب بھی نکلتا ہے تو اس طریقے سے میں نے سارے ایک کو اس میں ڈک کر لیا ہے اس کے بعد میں اس کو ڈکڈ ڈک دوں گی اس میں کوئی چمچ وغیرہ نہیں چلائیں گے ڈریکٹ لی ہم نے اس کو ڈکڈ کر دینا ہے بن کر کے تین سے چار منٹ کے لیے لور ٹو میڈیم فلیم پہ میں نے کوک کیا ہوا ہے فرنس آب یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں ایک دیکھیں کافی اچھے سے کوک ہو گیا ہے بلکل بھی کچھا نہیں ہے فرنس اس وقت ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے کوب سارا ہرہ دنیا اور یہاں پہ ہاری مرچوں سے میں گارنیش کر لی رہی ہوں گارنیش کرنے کے بعد اس کو ہم دو منٹ کے لیے اسی طریقے سے کوک ہونے دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ گیاس کا فلیم جو ہے نا آف کر دیں گے اور اس کو سرف کریں گے فرنس آپ چاہے تو اس کو اور بھی ڈرائی کر سکتے ہیں میں آپے ہلل کا لیکوڈ سائٹ میں بنا رہی تھی اس کو اوپر سے میں نے گرم مسالہ جو ہے نا سپرنکل کر دیا تھا تو آپ اس کو سٹیم رائس کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت ڈیلیشیس بنتا ہے فرنس تو آپ کو آج کی یہ ریسیپی کا ایسی لگی مجھے کومنٹ بے ضرور سے بتائے ریسیپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلے فرنس اسی طریقے کی سیمپل اینڈ ڈیلیشیس ریسپی میں اپنی چینل پر لاتی رہتی ہے مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں اگلی کوئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حاف مجھے دیجئے گا